السلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم پانچ وارداتوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ پہلا واقعہ ہے ڈیفنس کراچی کا جہاں پہ یکم مئی دو ہزار بائیس کو یہ واقعہ پیش آیا جس میں دو شاتر ڈکیت چور پانچ سیکنڈ کے اندر اندر اپنی کاروائی مکمل کر کے یہاں سے نکلتے ہیں اور گاڑی کے مالک کو اسی ہزار روپے کا نقصان دے کر جاتے ہیں یہ کتنے ٹریننگ یافتہ ہے آپ لوگ اس کی یہ کاروائی دیکھ سکتے ہیں دونوں نے پانچ سیکنڈ کے اندر اندر اپنی کاروائی مکمل کر کے اور بڑے آسانی کے ساتھ نکل جاتے ہیں یہ صبح کا ساڑھے چھ بجے کا ٹائم ہے عید سے دو دن پہلے کا دوستو یہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی کراچی کا ہے جس میں ایک خاتون گلی میں جا رہی ہے اور پتہ نے ان کے ساتھ اس موٹر سائیکل والے کا کیا معاملہ تھا جو کہ اس کے پیچھے آکے خاتون پہ بزدلانہ وار کر کے نکل جاتا ہے اور یہ گلی میں لگے کیمروں سے ریکارڈ ہو جاتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے بیچ میں کیا معاملہ تھا دوستو یہ سی سی ٹی وی فوٹیج پشاور کا ہے اشنگری کا علاقہ ہے اور اس چور کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے مہارت سے یہ ون ٹو فائف موٹر سائیکل کا لاکھ توڑ رہا ہے لیکن اس ویڈیو کی جو چار کیمروں سے ریکارڈ کی گئی سی سی ٹی وی فوٹیج پہلے ہم وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ صبح کا ٹائم ہے عید کا دن ہے اور دو بچے اس گلی میں آتے ہیں یہ حسینیہ محلہ ہے اوپر والے کیمرے میں جب موٹر سائیکل کے ساتھ بچے گزرتے ہیں اس کے پیچھے ہی یہ سفید ٹوپی والا یہ چور آتا ہے اور نیچے والے کیمرے میں بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے نکل جاتے ہیں پرپل تیر کا نشان جو ہم نے دیا تھا وہ اس چور کا ہے جب یہ یہاں اس گلی میں بھی جانک کر دیکھتا ہے پورا اندازہ لگانے کے بعد چور اس موٹر سائیکل کے پاس آکے بیٹھ جاتا ہے اور اپنی کاروائی شروع کر دیتا ہے یہ پوری کاروائی دیکھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک دے دے اور جو نئے دوستیں ان سے گزارش ہے کہ بیل کا بٹن دبا کے ہمارے یہ چینل سبسکرائب کر دے اس پر روزانہ ایسی ٹی وی فوٹیج ہم اپلوٹ کرتے ہیں تو دوستو یہ چور ابھی کتنی مہارج سے اپنی کاروائی شروع کرتا ہے لیکن اس کی بے وقوفی بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا اس کو ڈکیٹی میں تجربہ حاصل ہے اس سے بڑھ کر یہ کچھ نہ کچھ ثبوت چھوڑ کے جاتا ہے اور اس کاروائی کے دوران اس کے چہرے پہ ماسک نہیں ہوتا اور جلبازی میں یہ اپنا کام تمام کر کے جو ہی نکلتا ہے تو یہ کیمرے کی جانب دیکھتا ہے کیمرے میں اس کا چہرہ ریکارٹ ہو جاتا ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ پھر پولیس اس کا تعاقب کرتی ہے جو ہی یہ یہاں سے نکلتا ہے اس کے بعد اس کو خیال آتا ہے کہ ماسک لگانا چاہیے یہ جیب سے ماسک نکال لیتا ہے دوستو یہ عید کے دوسرے دن کا واقعہ ہے جب لانڈی کا علاقہ ہے اور اس ویڈیو کی پوری ڈیٹیل بھی اب آپ لوگ کے ساتھ 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 میں شیئر کروں گا یہ نوجوان جو ہی اپنے گھر کے گیٹ کے پاس پہنچتا ہے تو اس کو شک ہوتا ہے کہ میرے پیچھے گھر موٹر سیکل والے آ رہے ہیں یہ پیچھے دیکھتا ہے اور توڑی ہی پیر بعد یہ چور یہاں پہنچ جاتے ہیں دو ڈکیت موٹر سیکل پہ یہاں پہنچ جاتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں اسلحہ بھی ہوتا ہے اور بڑے سٹائلش انداز میں موٹر سیکل سے اترتے ہیں اور اس شہری کو اس کے گیٹ پہ ہی ڈکیتی کا نشانہ بناتے ہیں اس سے موبائل اور نگدی لے کر یہاں سے نکلتا ہے اب یہ ایک ڈکیت کا روائی شروع کر دیتا ہے اور اس کا جو دوسرا سائٹی ہوتا ہے وہ سائٹ پہ کڑا ابھی نظر نہیں آتا تھوڑی دیر بعد وہ بھی نظر آ جائے گا اور یہ واقعہ عید کے دوسرے دن کا ہے دوستو لانڈی کا علاقہ ہے لیس پہ شہری کو لوٹ کر دونوں ڈکیت فرار ہو جاتے ہیں اور اس کی تاریخ پیسکرین پہ نظر آ رہی ہے چار مئی دو ہزار بائیس کا واقعہ ہے عید کے دوسرے دن کا واقعہ کے بعد یہ شہری بڑے اداس انداز میں یہاں پہ آکے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے ساتھ گنگناتا ہے اور اس کو سمجھ بھی نہیں آتا ان کے ساتھ کیا پیش آیا ہے کبھی اپنے کمیس کے پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا ہے اور کبھی اپنے ساتھ گنگناتا ہے اور حیران و پریشان ہوتا ہے یقیناً ایسے ہی موقع پہ انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے کیا معجرہ پیش آیا ہے دوستو صرف لانڈی کے علاقے میں یہ کراچی کا علاقہ ہے یہاں پہ عید کے دوسرے دن تک بارہ ڈکیتی کے واقعات پیش آئے تھے دوستو ابھی ویڈیو سکپ نہیں کرنا ہے اور اس واردات کی جو کہ عید سے دو دن قبل پیش آیا تھا خواتین کو لوٹنے کا اور ان سے پرس اور موبائل اور نگدی چھیننے کا یہ واقعہ نشتر پارک کراچی میں یہ واقعہ بھی پیش آیا تھا جب خواتین شاپنگ کر کے جو ہی گھر کے قریب پہنچتی ہے اور آٹو رکشے سے اترتی ہے تو دو نوجوان ڈکیت جو کہ موٹر سائیکل پہ انان فانان ان کے قریب آ کے رک جاتے ہیں اور ان سے پرس اور نگدی لے کر یہاں سے بڑے آسانی کے ساتھ نکل جاتے ہیں اس ویڈیو میں خواتین کے ساتھ ایک لڑکا بھی نظر آ رہا ہے جو ان کا بائی ہے اور جلدی سے یہ لوگ اپنے گھر کے گیٹ کی طرف باقی آتے ہیں اور جو شاپنگ عید کے لیے کیا تھا وہ تو ڈکیت لے کر جاتے ہیں جبکہ خاتون اپنے بائی کو غصہ کرتے ہیں کہ گیٹ کے اندر جاؤ جان بچ گئی سو لاکھوں پائے کے مزداق اپنے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں دوستو یہ سی سی ٹی وی فوٹیج پشاور کی ہے شما سنیمہ کے قریب پرپٹی ڈیلر کے دکان میں عید کے دن یہ واقعہ پیش آیا چونکہ خیبر پختنخواہ اور پشاور میں دو مئی دو ہزار بائیس کو عید الفطر کا پہلا روستہ اور اسکرین پہ آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ دو مئی دو ہزار بائیس کا واقعہ ہے اور چارگانو چوک پشاور کا یہ وردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جس میں دو ڈکیت یہاں پہ ایک پرپٹی ڈیلر کے دکان میں آتے ہیں اور ان سے وہاں آٹھ لاکھ روپے اور کچھ قیمتی کا غلے کر فرار ہو جاتے ہیں لیکن کیمرے فوٹیج کی مدد سے پھر ان دونوں کا تو آقوب کر کے پولیس والے ان کو گرفتار کر لیتے ہیں تو دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور اس معلوماتی ویڈیو کو بھی ایک لائک دے دیں اور نئے دوستو سے گزارش ہے گروزمارک کی ایسی ہی ورداتوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر